اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سائمہ مستقیم ویلوک چینل پر خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیجت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ روح سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹفیکشن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک محصول ہوتی رہیں شکریہ آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے جاری ہوں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بحثیت عظیم رہنما اور ایک عظیم حکمران کے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سات پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا آپ بھیڑ بکریاں اور اونک چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی سکندر العظم نے ارگنائزڈ آرمی کے ساتھ دس برسوں میں سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دس برسوں میں ارگنائزڈ آرمی کے بغیر بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور اس میں روم اور ایران کی دو سپر پاور بھی شامل تھی آج کے سیٹلائٹ میزائل اور عبدالدر کے دور میں بھی دنیا کی کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹ پر فتح کی کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام اور انسرام بھی چلایا تھا الیکزنڈر نے فتحات کے دوران اپنے بے شمار جنرل قتل کرائے بے شمار جنرلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرطابی کی جرات نہ ہوئی وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے این میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معذول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرات نہ ہوئی آپ نے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا آپ نے حضرت حالیس بن قاب رضی اللہ عنہ سے گورنری واپس لے لی آپ نے حضرت عمرو بن آس رضی اللہ عنہ کا مال ضبط کر لیا اور آپ نے حمس کے گورنر کو واپس بلا کر انک چلانے پر لگا دیا لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرات نہ ہوئی الیکزنڈر سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کو کوئی نظام کوئی سسٹم نہ دے سکا جبکہ حضرت عمرو فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیئے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں جس میں سے یہ ہے سن حجری کا اجرا کیا جیل کا تصور دیا موزنوں کی تنخواہیں مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا پولس کا محکمہ بنایا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی آپ پاشی کا نظام قائم کرایا فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں مازوروں بیواؤں اور بے آسرہ کے وظائف مقرر کیے آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں سرکاری اہدے داروں اور والیوں کے اساسے دیکلئر کرنے کا تصور دی آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹوبلیٹی شروع کی آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکداری کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ کی مہور پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لئے موت ہی کافی ہے آپ کے دستخان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایا کرتے اور سو جاتے تھے اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے آپ کے کرتے پر چودہ پیون تھے اور ان پیون میں ایک سراخ چمرے کا پیون بھی تھا آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اساسوں کا تقمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹوبلیٹی کرتے تھے آپ جس کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا باریک کپڑے نہ پہننا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے آپ کا یہ فقرہ آج بھی انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے مائے بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے امیر المومنین کا خطاب دیا گیا دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا آپ شہادت کے وقت مقروض تھے چنانچہ آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کیا گیا اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میری دور میں اگر فراد کے کنارے میں کوئی کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بگتنا ہوگی امید کر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی میرے چینل کو لائک کیجئے شیئے کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیجئے شکریہ اللہ حافظ